مرحبا بڑی خوشی کا موقع تھا کہ ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی رابتا ہوگا ہے تو ہم وہاں سے جب یہاں پہ آئے ہیں تو میں نے مختلف ہوتلز کا بھی بیو کیا تھا تو مطلب میں نے جو دیکھا وہ اتنی فسیلٹی مطلب وہاں پہ نہیں تھی میں ایک روم داخل ہوں وہاں پہ کہیں پہ سمیل ہے کہیں پہ کیچڑ ہے کہیں پہ گند ہے مطلب مطلب ایک ہوتل جو ہوتل میں ہونے چاہیے ہیں فسیلٹ ایڈ وہ چیزیں ہونے چاہیے وہ نہیں تھی ہیں لیکن جب ہمیں آپ کے ساتھ داری سی بات ہمارا رابطہ تھا پھر آپ نے ہمیں آہ آپ نے ہمیں جگہ کام بتایا کہ آپ وہاں سے جائیں گے آپ نے بلکہ ایک وہ سرویسیز کے لیے ہمارے پاس ایک آدمی آیا وہ ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں بڑے اچھے دیکھے کے ساتھ انہوں نے ہمیں مطلب سرویسیز مہیا کی ہے ہم جب وہ ہم نے تو ادھر کا محول دیکھے ہیں مطلب دنگ رہ گئے ہیں بہت اچھی لوکیشن ہیں بہت اچھی مطلب کمرے مطلب رومز کا اس میں مطلب بیٹ وغیرہ چیزیں فسیلیٹر جو آپ لوگ مہیا کرتے ہیں بہت ہی اچھی ہیں بہتری سب ہوتل سے اور مطلب کھانا چیزیں چائے آنا جانا ہر ایک چیز میں آپ لوگوں نے بڑی ہے کی ہے ہماری آپ لوگوں نے ہمیں گھمایا بہی آپ نے ہمیں مطلب مختلف جگہوں کا راؤنٹ بھی کروایا ہے تو ہم نے تو بہت انچوائے کی ہے تو ہم یہ ہی کہیں گے کہ کوئی اگر یہاں پہ مری میں آتا ہے تو وہ کہ آپ کو کسی چیز کی کمی میں سوسنا ہو آپ آئیں یہاں پہ آپ یہاں کی پہ رہائش لیں آپ کو آئیں آپ میں کہتا ہوں آپ فل انچوائے کریں گے ان کے ساتھ ہمارا مطلب انہوں نے میرا یوٹیوب پہ بلوگ دیکھا ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیکھا وہاں سے مرے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا پھر اس کے بعد میں نے ان کو لوکیشن بتائی اس کے بعد یہاں پہ روم کی جو فیسپلٹیشنز ہیں اس کے بارے میں گائیٹ کیا اس کے بعد لوکیشن کو بندے کو مختص کیا جو سپیشل ان کو جا کے لے کے آیا پھر اس کے بعد ان کو ہم نے ایک پیکیج رینڈ پر آگے دیا جس میں ان کا آگے گلیات کا ٹورز اس کے بعد گومنے پھرنے کا جتنا بھی تھا وہ سارا ہم نے مینیج کر کے اور ان کو فولی پیسلٹیٹ کر کے ان کا ٹور ہم نے بہترین بنانے کی کوشش کی ہے اور بھائی نے ظاہر ہے میرے ساتھ بیٹے ہوئے تھے گفتہ پہ رہی تھی جو بھائی تعریف کر رہے تھے تو میں نے کہا بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ میرے بیورز کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس چیز میں حصہ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مین چیز ہے جو مری کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کو دونے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک چیز ہے نہیں یہ ایک بلیم کیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی کو ایک دفعہ میں نے یوٹیوب بھی اس لیے بیسکلی شروع کیا تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے ایک دفعہ میرے ولوگز دیکھیں اس کے بعد کونٹیکٹ کریں اس کے بعد آپ کو اچھی سے اچھی فیسلیٹیشنز کو بہیا کریں گے اس کے بعد آپ کی جتنی بھی کمپلینز ہیں میرا یہاں پہ آ جانے کا مقصد صرف اور صرف اے کی تھا کہ بھائی کی کا اگر کوئی اگر کوئی کمپلین ہے تو وہ میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو اور کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو وہ دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں کمپلین کیا کرنی ہم نے ہمیں تو ہم نے تو خوب انجوائی کیا ہے میں تو خود کہہ رہا ہوں لوگ یہاں پہ آئیں اس ہوتل میں آئیں یہاں کا ویو کریں یہاں پہ ریایش اکتیار کریں یہاں کا مول بڑا اچھا ہے چیزیں اچھی ہیں مطلب جو ہم نے واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں مری میں ایسا ہے لوگ ایسے ہیں یا ہوتلز ایسے ہیں باقیوں کو ہوتلز میں میں پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ میں نے مطلب راؤنڈ کیا ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے اس ہوتل کے بارے میں میں آنکھیں بند کر کے بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں آپ یہاں تیرے آئیش ایک بار میں پیار کریں آپ کو بہت مزائے گا آپ لوگ انجوائے کریں گے یہاں کا محول یہاں کی چیزیں بہت اچھی ہیں کوئی شادہ یہاں کے لوگ بڑے اچھی ہیں بلکہ جو ہم نے سنا تھا مری میں ایسا ہے مری میں ایسا ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں آپ بھی آئے ہیں مجھے تو خوشی ہوئی ہے آپ سے بھی ملاقات کر کے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا مطلب بات چیت اور آپ کے مطلب بھی لوگز ہم نے دیکھ کے آپ سے کونٹیکٹ کیا تو مطلب ہم آپ سے وہ اس کو مجھے انگلیش میں زیادہ نہیں آتی کام آتی ہے تو مطلب ہم نے بہت انجوائے کی ہے اللہ باؤں گا آپ کو خوش رکھیں آپ کی مطلب جو پوری ٹیم ہے ٹیم ورک ہے یار ویل ان گوڈ تینکیو سو میک یہ فیڈبیک دیا میں یوٹیوب کے بارے میں آپ سے بزارش ہے کہ میرے ویلوگز کو دیکھیں اس کے بعد مری میں آئیں ایکسپیرینس کریں اس کے بعد یہاں کی اگر کسی قسم کے کمپلین ہے کوئی کسی قسم کا آپ کو پرابلم ہے تو آپ ایک دفعہ مجھ سے کونٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کیپ واشنگ کیپ شیرنگ تینکیو سو مچ